رمضان المبارک میں خود کو اور اپنی فیملی کو صحت من رکھنے کا راز اچھی صحت کے نو فارولے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد آمد ہے یہ مہینہ مسلمانوں کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے اسی لئے ہم سب کو چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کی خوک فضیلتیں اور رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹھے اور عظیم و شاہ طریقے سے اس کا استقبال کرے رمضان صرف ایک یا دو دن کیلئے نہیں بدکہ ایک مہینے پر محیط ہوتا ہے اسی لئے پورا مہینہ فت کی اور اپنے اہل خانہ کی مجموعی صحت برقرار رکھنا بہت اہم ہے تاکہ اس کے ہر لمحے میں فیض اٹھا سکے آپ صرف چند ٹپس پر عمل کر کے اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی صحت مند رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے دن کی ابتداء اور افتدام بہت زیادہ پانی پی کر کرنا ہے تاکہ دی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے ہائیڈرٹ رہنے میں مدد دینے والی غزائیں جیسے فربوزے، کھیرے اور سوب کا استعمال افتاری کے بعد اور سہری سے پہنے زیادہ سے زیادہ رکھیں اور پورا دن ہائیڈریشن کے لیون کو برقرار رکھیں روزے کے دوران دولائی کی صحت برقرار رکھنے کے لیے متوازن غزائر جو کہ کاربو ہائیڈریٹس، پروٹین، صحت بخش چکنائی اور فائبر پر مشتمل ہو اس کا استعمال کرنا چاہیے افتار میں فرائیڈ اور میٹھے کھانوں سے بچا جائے ایسے کھانے نظام حضم میں گڑھر پیدا کر سکتے ہیں تہری ہلکی اور زود حضم غزا سے کریں جیسے کہ دنیا، روٹی، انڈے اور دہی یہ غزائیں آپ کی تبانائی کی صحت کو برقرار رکھیں گی زیادہ کیفیل اور نمکین کھانوں سے گریز کریں جو کہ روزے کے دوران پیاس اور ڈی ہائیڈریشن کا احساس دیتے ہیں افتار اور سہر کے دوران خون کی روانی کو بہتر بنانے خوشگوار موڈ اور پٹھوں کی مضبوطی کی غرص سے ہلکی پھلکی جسوانی زرگرمی استیار کریں جیسے کہ واپ، یوگا اور صفت ورزشوں سے گریز کیا جائے افتار اور سہر پہ کھانوں پہ آہستہ آہستہ چوبائیں ہر نوالے پر ذائقے کو محسوس کریں اور بھوک اور پیٹ بھرنے کے احساس کے اشارے کو سمجھیں اچھی ہائیڈین فریکٹس جس میں روزانہ کھانے سے پہنے اور بعد میں ہاتھ دھونا اور کھانوں کی تیاری کرنے والی جدہ کی سپائی کھانوں سے پہدا ہونے والی بیماری اور حازمے کے مسائل سے رمضان کے دوران محفوظ رکھتی ہے دباؤں سے بچنے کی ٹیکنیک جیسے کہ گہرے سانس لینا مراقبہ، عبادتیں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جذباتی وابستگی کو کولسٹرول کی سطح پر کم کرتی ہے جس کا اصل ہماری روپ اور حازمے پر پڑھتا ہے اپنے جسن کی آواز سنیں باڈی سنگنل پر توجہ دیں اور اپنے احساسات کی بنیاد پر روزے کی روٹین کو ایڈجسٹ کریں اگر آپ کو روزے کی حالت میں چکر، کمزوری، نکاہت یا بہت زیادہ پیاس محسوس ہو تو فوراں ہائیڈریشن اور صحت بخش وضاؤں کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں جو کہ آپ کی وجبوئی صحت کو برقرار رکھیں اور سب سے اہم یہ کہ اگر آپ کو کوئی مرض لاحق ہو یا دباؤتہ استعمال کر رہے ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ روزہ رکھنے سے آپ کیلئے صحت کے مسائل تو پیدا نہیں ہوگے خصوصاً زیادہ تیس کے مریضوں کو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے